نمشہ سواگت ہے آپ کا نیوز فول انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارول کیاگیر ان دنوں جہاں ڈینگو کا کہہر دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے تو اب اس کے بعد زیکا وائرس کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے چلتے پردیش سرکار لگاتار زیکا وائرس کے روک تھام کے لیے لگی خوئی ہے اور جلا اس طرح پر زیکا وائرس کو روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی زیکا وائرس کے مریض لگاتار ملتے جا رہے ہیں آخر کار زیکا وائرس کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے پیلتا ہے اور زیکا وائرس سے بچنے کے لیے کیا اپائے کرنے چاہیے ان تمام باتوں پر ہمارے سنباداتار جیتین گوتم نے کولمبیا ایشیا اینڈی ہیڈ ڈاکٹر ویپی تیاغی سے خاص باتشیت کی دیکھئے پورے بھارت میں بڑی تیجی سے زیکا وائرس اپنے پیر پسار رہا ہے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لگاتار لگبک ہر جلے سے اس طرح کے مریض بھی نکل کر سامنا آ رہے ہیں ایسے میں کیا ہوتا ہے جی کا وائرس کیا آپ کو بچاؤ کرنے چاہیے کیا اس کے لکشن ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بی پی تیاغی جی موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو پریچے جانتے ہوئے جاننا چاہیں گے کیا ہوتا ہے جی کا وائرس میں ڈاکٹر بی پی تیاغی ہوں انٹی سرجن ہوں اینڈ ہیڈ ہوں کولمبیا ایشیا کا جی کا وائرس ہے وہ ایک طرح کا وائرل انفیکشن ہوتا ہے اور جو یہ ہے ایک مچھر سے فیلتا ہے جس کو ایڈیج مچھر بولتے ہیں ایڈیج ایجپٹائی اس کا فول فارم ہے یہ جن لوگوں کو انفیکشن رہتا ہے تو ان کو کاٹے گا تو بھی یہ دوسرے لوگوں کو کاٹتا ہے جن کو انفیکشن نہیں ہے تو ان میں فیلاتا ہے اور یہ اس طرح سے سپیڈ ہوتا رہتا ہے یہ جسے ایڈیج ڈینگو کو بھی فیلاتا ہے ایڈیج جو یہ چکن گنیا ہے اس کو بھی فیلاتا ہے پر اس میں جو جی کا وائرس ہے اس کے جو لکشن ہیں وہ سب ان سے ملتے جلتے ہیں جیسے اور وائرل فیور ہوتے ہیں جیسے آپ کو سردی ہوگا جکام ہوگا بدندرد ہوگا جوڑوں میں درد ہوگا یہ سارے سمٹرمز ان سے ملتے جلتے ہیں اس میں بس ایک ہی ہمیں خاص بات یہ ہے جی کا وائرس کی جو اور سب انفیکشن سے الگ ہے کہ یہ ایک تو خون کے جریعے بھی فیلتا ہے اگر کوئی جی کا وائرس سے انفیکشنٹ کھون کسی کو دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے جی کا وائرس ہے تو وہ اس میں فیل جائے گا اور ایک یہ اگر فیمیل جو ہوتی ہیں جو پرگنسی ہے جن کو اگر یہ ان میں جی کا وائرس کاٹتا ہے تو جو ہونے والے بچے ہوں گے ان میں بہت سارے برث ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اور جو برث ڈیفیکٹ ہیں ان میں مائکرو سیفیلی ایک ہوتا ہے برین کا چوٹا ہونا یا کچھ ہارٹ ایلیمنٹ ایسے ہو جاتے ہیں جو کنجنائٹل ہوتے ہیں ان کو سننے میں کمی آ سکتی ہے کنجنائٹل ہی یا ایک انٹیٹی ہوتی ہے جس کو گلن باری سنڈروم بولتے ہیں تو اس طرح کی دکتیں ہو سکتی ہیں جو اور وائرل ایلنس میں اس طرح کا نہیں ہوتا تو اس سے ہمیں جتنی بھی اس ایری میں وہ ہیں پریگننٹ وومن ان کو ہمیں سافدہان کرنا ہے ان کو بچانا ہے جس سے یہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ ہماری سیف رہے دوسرا اس کا جو ہے جیسے ایڈس وائرس ہمارا سیلائیوہ سے فیلتا ہے اور ہمارا سیکسول کونٹیکس سے فیلتا ہے تو ایسے ہی جی کا وائرس سیلائیوہ اور سیکسول کونٹیکس سے فیلتا ہے پر اس کے اپوجیٹ جو ڈینگو وائرس ہے وہ ایسے نہیں فیلتا ہے اگر بات کی جائے اس کے روک تھام کی تو وہ کس طرح سے کی جاسکتی ہے اور جو ایڈیز مچھر آپ نے بتایا وہ کس طرح کے پانی میں پناپتا ہے کس طرح کے جگہ پر وہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی جاننا چاہیے اگر اس کی ہمیں روک تھام کرنی ہے تو ایڈیز ایجپٹائی کو مارنا ہوگا اور جو ایڈیز ایجپٹائی ہے وہ اپنے جو انڈے دیتا ہے وہ ساپ پانی میں دیتا ہے اور یہ ادھکتر ڈی ٹائم میں کٹتا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے یہ ہے کہ آسپاس اگر کوئی ساپ پانی بھرا ہوا ہے تو اس میں ہم کوئی مٹی کا تیل یا کوئی ایسا کوئی سبسٹینس ڈالیں جس سے مچھر یا اس کے انڈے ختم ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہمیں ڈی ٹائم میں پوری بڑی کو کور رکھنا چاہیے اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو جس سے یہ مچھر ہمیں نہ کٹے اور ان لوگوں کو کیا صلاح دینا چاہیے جن کا روزمرہ کا کام ہوتا ہے اور جو اس میں سب سے زیادہ جن کا چانس رہتا ہے کہ وہ اس کے خطرے میں آ سکتے ہیں ایڈیز مچھر کے خطرے میں آ سکتے ہیں اور جی کا وائرس ان کو لگ سکتا ہے ان کو کیا ایڈوائز دینا چاہیے ان کو یہی ایڈوائز دیں گے کہ جو اپنے شریر کو ایکسپوز نہ ہونے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا لگتا ہے کہ کسی کو آسپاس ڈھیکا وائرس کا انفیکشن ہے تو ان کے کوئی بھی کلوز کونٹیکٹ میں نہ آئے ان کو آئیسولیٹ کرتے ہیں جیسے ہم اس میں کورونا میں آئیسولیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں اگر کوئی وہ کاٹے گا مچھر کاٹے گا ان کو تو وہ آسپاس کے ایڈی میں فیلا سکتا ہے جی کا وائرس کو تو ان سب چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ ہوا سے نہیں فیلتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کورونا میں ایک دم آئیسولیٹ کر کے سپریٹ کر دیتے ہیں وہ تو نہیں ہے پر پھر بھی اگر ہم ان کو آلگ رکھیں گے ساتھ سے چودہ دن تک تو اس کے سپریڈ کو روک سکتے ہیں تو بلکل دیکھئے یہ تھے ہمارے ساتھ ڈوکٹر بی پی تیاغیز نے بتایا کہ جی کا وائرس کس طرح سے آپ کو نقصان پہ سکتا ہے اور کس طرح سے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں گازی آباد سے میں جیتیندر گوتم نیوز ورڈ انڈیا